موسیقی بازو بھی سلامت ہے ابھی تیغ ٹوٹی ہے ہمارا حوصلہ ٹوٹا نہیں آئیے نغمہ و نور کی بارش ہوتی ہے یہ نغمہ و نور انقلاب میں کیسے تبدیل ہوتا ہے یہ منظر آپ دیکھیں گے جب میں جناب جوہر کانکوری کو آواز دوں گا آئیے ان کا استقبال کیجئے اور یہی سے مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیجئے آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں مشاعروں کی نظامت نہیں کر رہا ہوں اپنے آگن میں اپنے دوستوں سے گفتگو کر رہا ہوں استقبال کیجئے جناب جوہر کانکوری صدر محترم دکٹر رہات اندوری صاحب سرچ قریشی صاحب فاطمی صاحب اور تمام دیگر حضرات میرے بہت عزیز دوست شبی صاحب بہتی خوبصورت مشاعرہ چل رہا ہے محبوب رضا صاحب کو اس کامیاب مشاعرے کی وارک بات پیش کرتا ہوں وقت زیادہ نہیں لوں گا میرے بعد دکٹر رہا دنوری صاحب اور شبینا عدیب کو اپنا کلام سنانا ہے ایک مطلع پڑھ کر دیکھتا ہوں کہ مجھے کتنی دیر کلام سنانا ہے دوستو یہی سے مشاعرے کو ایک مور دے بھی آپ سب سے گزارش ہے آپ بہت اچھا شیر سنتے ہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے کہ آپ بہت زیادہ آپ خود ہی اچھا شیر سنتے ہیں آپ کو جب یہ لگتا ہے کہ شاعری ہو رہی ہے تو آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ذاب داد دیجئے یہ بڑی بات ہے ایسے سامین بہت کم ملتے ہیں ایک مطلع پڑھتا ہوں قرآنیں مسئلیں وہ اس طرح دبا دے گا پرانے مسئلیں وہ اس طرح دبا دے گا پرانے مسئلیں وہ اس طرح دبا دے گا کہ آج کوئی نیا مسئلہ اٹھا دے گا بہا شمیہ بہا 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 پرانے مسئلے وہ اس طرح دبا دے گا کہ آج کوئی نیا مسئلہ اٹھا دے گا اسی لیے تو نہ آئے ہم اس کی باتوں میں ہمیں خبر تھی کہ ایک روز وہ دگا دے گا ایک مطلعہ ایک شیر اور دیکھیں کہ جو راستہ دکھائے وہ مینار چاہیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کلکتہ میں میں بہت آیا ہوں اور اس وقت جو سامین میرے سامنے ہیں میں بیٹھ کر سن رہا ہوں دو گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسے سننے والے ہیں شیر سنیے کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے سنیے میں گو جو راستہ دکھائے وہ مینار چاہیے کیا کہنے جو راستہ دکھائے وہ مینار چاہیے ہم ایسی قوم ہیں جسے سردار چاہیے بہت اچھے جوہر بھائی کیا کہنے ہمارا یہ مسئلہ بہت اچھے جو راستہ دکھائے وہ مینار چاہیے ہم ایسی قوم ہیں جسے سردار چاہیے اور حالات یہاں تک آگئے دیکھئے حالات یہاں تک آگئے شاعری کی زبان میں بات کر رہا ہوں وہ راستہ جو راستہ دکھائے وہ مینار چاہیے ہم ایسی قوم ہیں جسے سردار چاہیے پہلے یہ تھا کہ تیکروں دستار یا کے سر پہلے یہ تھا کہ تیکروں دستار یا کے سر اب اس کو سر کے ساتھ ہی دستار چاہیے پہلے یہ تھا کہ پہ کرو دستار یا کے سر اب اس کو سر کے ساتھ ہی دستار چاہیے اب اس کو سر کے ساتھ ہی دستار چاہیے کیا کہنے مدد کرے گا خدا حوصلے جمع رکھو مدد کرے گا خدا حوصلے جمع رکھو مدد کرے گا خدا حوصلے جمع رکھو اٹھو اور اپنے اجالوں کا احتمام کرو مدد کرے گا خدا حوصلے جمع رکھو اٹھو اور اپنے اجالوں کا احتمام کرو ہے چاہیے دو ستاروں کے انتگار فضور دیئے جلے کے امیروں کا قتلیان کا اما زندہ بہت زندہ بہت وعبی کلکتہ کیسے نہیں کی طرف سے مدد پہنچ ہوئی ہے مدد کرے گا خدا حاصلgehار اٹھو اور اپنے اجالوں کا احتمام کرو ہے چاند اور ستاروں کا انتظار حضور دیئے چلا کے اندھیروں کا قتلיעام دیئے جلا کے اندھیروں کا قتل یام کرو جیسا ابھی ہمارا بھائی تراز پر رہے تھی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ نفرتوں کا صرف ایک علاج ہے کہ محبتیں بڑھا دیئے ہیں یہی علاج ہے لیکن ہمیں بڑھنا پڑے گا ہمیں بڑھنا پڑے گا جب چراغ اس نے جلانے کی اجازت دی ہے جب چراغ اس نے چلانے کی اجازت دی ہے خود ہواوں نے تحفظ کی زمانت دی ہے کیا کہنے جب چراغ اس نے جلانے کی اجازت دی ہے بہت اچھے خود ہواوں نے تحفظ کی زمانت دی ہے اور میری آباس دبانے سے نہیں دکھ سکتی میری آباس اللہ نے طاقت دی ہاں میری آباس محمد وسیم صاحب واقعی نسیم صاحب جب چراغ اس نے چلانے کی اجازت دی ہے خود ہواوں نے تحفظ کی زمانت دی ہے میری آباس دبانے سے نہیں دکھ سکتی میری آباس کو اللہ نے طاقت دی ہے میری آباس میری آباس کو اللہ نے طاقت دی ہے ملک ترقی پائے ملک ترقی پائے کاروبار بڑھے کیا کہنے ملک ترقی پائے کاروبار بڑھے سارے جہاں میں بھارت کا میار بڑھے اپنے دیش کے لوگوں کا یہ نوع ہے وہ قانون بڑھاؤ جس سے پیار بڑھے بہت 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 اس ملک ترقی پائے کاروبار بڑھے ملک ترقی پائے کاروبار بڑھے سارے جہاں میں بھارت کا میار بڑھے اپنے دیش کے لوگوں کا اپنے دیش کے لوگوں کا یہ نوع ہے وہ قانون بناو جس سے پیار بڑھے وہ قانون بناو جس سے پیار بڑھے ورنہ میں نے کبھی یہ شعر کہا تھا کہ قانون کو غلام کرو چین سے رہو قانون کو غلام کرو چین سے رہو اس مشورے پہ کام کرو چین سے رہو جار بار زندہ بار قانون کو غلام کرو چین سے رہو اس مشورے پہ کام کرو چین سے رہو مارو گے جانور تو سزائے بھی پاؤ گے انساء کا قتل عام کرو چین سے رو مارو گے جانور تو سزائے بھی پاؤ گے ملک ترقی پائیں کارو بار بڑھے آزادی وطن پر قربان ہونے والے وہ سیدھا مسجدوں کے لاکھوں امام بھی ہیں سن اٹھارہ سو ستاون کی تاریخ یاد کیجئے سراث صاحب دلی سے تشریف لائے ہیں دلی کے پاس ہی وہ جگہ ہے کرنال کرنال سے لے کر شاملی تک جو مزفر نگر کے بلکل قریب ہے جہاں سے امتراز آئے ہیں ان کے پرکھے بھی جانتے ہوں گے اس تاریخ کو آپ کو بھی پڑھنا ہے سن اٹھارہ سو ستاون میں کم سے کم پانچ ہزار علماء کی پانچ ہزار آلوموں کی لاشے بھانسی پر لکھی بھی تھے صرف اس لیے ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے دیش کی آزادی کے لیے جہاد کا نعرہ دیا ہمارا یہ حصہ ہے دیش کی آزادی یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے لاکھوں لوگوں نے قربانی دیا اور آج بھی یہ جذبہ ہم میں قائم ہو آزادی وطن پر قربان ہونے والے وہ سیدھا مسجدوں کے لاکھوں امام بھی ہیں آزادی وطن پر قربان ہونے والے اب بھی ہمارے گھر میں بھارت میں مٹنے والے عبد الحمید بھی ہیں بھائی محبوب بھائی دکی شیر کیا کیا شیر آ رہے ہیں عبد الحمید بھی ہیں عبد الحمید بھی ہیں عبد الحمید بھی ہیں ایک شیر یہ بھی سامنے آ گیا یہ کہ ہم آئینِ محبت کے رکھ والے ہیں اور آسان کرو تو یہ کہو کہ ہم قانونِ محبت کے رکھ والے ہیں ہم قانونِ محبت کے رکھ والے ہیں دل کی زمین پر صرف کبوتر پالے ہیں ہم قانونِ محبت کے رکھ والے ہیں دل کی زمین پر صرف کبوتر پالے ہیں تم ہو کس کے ماننے والے تم جانو ہم گاندھی اور بابا صاحب والے تم ہو کس کے مہننے والے تم جانو ہم گاندھی اور بابا شاہب والے ہیں ارادے ہو جمع جن کے وہی بازی پلٹتے ہیں ارادے ہو جمع جن کے وہی بازی پلٹتے ہیں مخالف کے لیے ہر آدمی آنڈھی نہیں ہوتا حویلی چھوڑ کر اچھا سکونا ہے ارادے ہو جمع جن کے وہی بازی پلٹتے ہیں مخالف کے لیے ہر آدمی آنڈھی نہیں ہوتا حویلی چھوڑ کر کچھے مقامے رہنا پڑتا ہے فقط چرخہ چلانے سے کوئی گاندھی نہیں ہوتا لاک سر جانے کا خطرہ ہو مگر اے جوہر جو سپاہی ہیں وہ میدان کہیں چھوڑتے ہیں لاک سر جانے کا خطرہ ہو مگر اے جوہر جو سپاہی ہیں وہ میدان کہیں چھوڑتے ہیں جیتے جی اپنوں وطن چھوڑ دے ممکہ ہی لہی ہم تو مل کر بھی زمین اپنے نہیں چھوڑتے ہیں بہت اچھے واہ 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 لاک سر جانے کا خطرہ ہو مگر اے جوہر جو سپاہی ہیں وہ میدان کہیں چھوڑتے ہیں ہم تو مر کر بھی وطن زمین اپنی نہیں چھوڑتے ہیں ہم تو مر کر بھی زمین ایک شیر اس موقع پر آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں مجھے یاد آگیا ایک مطلع اس کے لئے سن لیجئے کہ کوئی میری تباہی کا ذریعہ ہو نہیں سکتا وہ دل میں ہے میرا دل بے سہارا ہو نہیں سکتا شیر سنانا یہ ہے جہا جہا تک حضرات ہیں نیچے سے اوپر جہا بھی لوگ اگر ان کو شیر یہاں لگ جائے تو جو لوگ اب تک خاموش تھے میں ان سے بھی چاہوں گا کہ یہ ایک بار ضرور اپنی محبتوں سے نوازیں محبت کا ثبوت دیں کوئی باہر بیٹھے ہیں باہر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی درخواست کوئی میری تباہی کا ذریعہ ہو نہیں سکتا سنیے شیر سنیے محبوب رضا صاحب شیر سنیے کوئی میری تباہی کا ذریعہ ہو نہیں سکتا وہ دل میں ہے میرا دل بے سہارا ہو نہیں سکتا شیر سنیے جب تک آپ ہاتھ پر ہلاتے رہیے میں وہ شیر نہیں پڑھوں گا کیا کہیں آنکھیں آنکھیں بہت ادھر بھی ہیں سنجے بخشی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہال کے چیرمین بہت بہت اہم لوگ بھئی سارے لوگ اہم ہیں چیرمین صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کتنی عظیم عظیم شخصیات ہیں کنکا کنکا نام لوں گا یہ بتایا آپ یہاں پر بھی عظیم شخصیات ہیں ادھر بھی تمام عظیم شخصیات ہیں سنیے کوئی میری تباہی کا ذریعہ ہو نہیں سکتا وہ دل میں ہے میرا دل بے سہارا ہو نہیں سکتا بہن ہو بھائی ہو ابھی وہ شیر نہیں آ رہا ہے اب یہ قابو میں آ گیا ہے اس کے بعد آ گیا وہ شیر بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کہ محبوبہ کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا یہ جو شیر سنانے جا رہا ہوں جو خاص طور پر شیر سنانے تھا اس پر آپ سے زیادہ محبتیں چاہتا ہوں بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کہ محبوبہ کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا آپ سب سے بھی درخواست چاہوں گے درخواست چاہتا ہو شیر سنانے کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا بہا 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 ہمہ بھائی کیمرہ چاروں طرف گھما دیجئے کیمرے کو چاروں طرف گھمایئے دیکھیں مشاہرہ کامیاب ہو گیا ایک مصرے سے ایک شیل سے مشاہرہ بڑا تاریخی بن جایا کرتا ہے جناب جوہر کانپوری زندہ بات بہت خوب بہا 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 سامین کی داد بہا بہت شکریہ بہت شکریہ آئیے ڈیفنس آگ کی ایئر سیٹ کی بھی تالیا آئیے ڈیفنس آگ کی بھی تالیا بیٹھے ہوئے ہیں بہت شکریہ دوستو جس داد کا مستحق تھا اس سے زیادہ اپنے داد سے نوادہ بہت شکریہ دا کرتا ہوں بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کے محبوبہ کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا اور میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی مارکتی ہے اب اتنا خیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا میں مر بھی جاؤں یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے اب اتنا خیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا بابا صاحب نے مجھے اپنی دعاوں سے نوازا تو بابا صاحب سے بھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن ہم عام لوگ ہیں اپنا کام کر رہے ہیں ہم سڑکوں پر نکل آئے ہیں ظلم کے خلاص اور ہم اپنی طرح کام کریں گے آپ لوگ روحانی لوگ ہو آپ اپنی طرح کام کرو اور یوں کرو اور آپ یوں کرو کہ اللہ کرے وہ شیر جو ذہن میں آ جائے نہیں آئے گا مشاہ اللہ ضرور آئے گا میں ایک وقت سنیے زنیے سنیے وہ شیر ابھی نہیں آ رہا ہے کچھ اور سنیے آ گیا بابا جی بابا جی ہوا کا زور ہوا کا زور کم کرنا پڑے گا ہوا کا زور کم کرنا پڑے گا ہوا کا زور کم کرنا پڑے گا نیا قصہ رقب کرنا پڑے گا ناقصہ رکم کرنا پڑے گا ناقصہ رکم کرنا پڑے گا یہ موقع جنگ کر نگ رہی ہے بہتا ہے ہاں پڑ کر کم کرنا پڑے گا موقع جنگ کر لے گا بہت اچھے کیا کہنے جاوروائی بہت ہوا کا زور کم کرنا پڑے گا ناقصہ رکم کرنا پڑے گا یہ موقع جنگ کرنے کا نہیں ہے دعائیں پڑھ کے دم کرنا پڑے گا دعائیں پڑھ کے دم کرنا پڑے گا بس کروں اور سنو آہ ٹھیک ہے پوچھ لینا چاہیے بھائی چلیے میں حالانکہ سنو کچھ نہیں لیکن میں یہ سمجھ لیا میں نے کہ آپ یہی کہہ رہو کہ پڑھتے رہا دعائیں پڑھ کے دم کرنا پڑے گا جہاں سے تیز ہواوں کا آنا جانا ہے جہاں سے تیز ہواوں کا آنا جانا ہے آنا جانا ہے نتیجہ کچھ ہو وہیں پر دیا جلانا ہے با 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 اس شیر پر دعائق کم دی اس لیے کہ دھیرے سے پڑھ دیا آرہ یہی اصلی شیر ہے اس حوصلے کی ضرورت ہے جہاں سے تیز ہواوں کا آنا جانا ہے نتیجہ کچھ ہو وہیں پر دیا جلانا ہے کیا کہنے اگر یہ سچ ہے میری موت تیرے ہاتھ سے ہے تو یہ بھی سچ ہے جہنم تیرا ٹھکانا ہے بہت اچھے بھائی جناب جوہر کانپوری اور بات جو پردے میں ہے وہ بات بھی کھل جائے گی بات جو پردے میں ہے وہ بات بھی کھل جائے گی بات جو پردے میں ہے وہ بات بھی کھل جائے گی بات جو پردے میں ہے وہ بات بھی کھل جائے گی ہم نہ دیکھا ہے سکندر کو فلو ہوتے ہوئے وقت رانے بہت تری اوقات بھی کھل جائے گی بہت اچھے بھائی جناب جوہر کانپوری زائد کیا کہنے با 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 کل پلک خود پر تیری ذات بھی کھل جائے ہم نے دیکھا ہے سکندر کو فنا ہوتے ہو وقت آنے دے تری اوقات بھی کھل جائے با 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 مادرِ ہند ہمیں جان سے پیاری ہے کیا کہنے مادرِ ہند ہمیں جان سے پیاری ہے تو ہم تیرے رازوں کی غم مازی نہیں کر سکتے ہم حگتسنگ بھی آشاغ بھی آزاد بھی ہے مرت تو سکتے ہیں جگہ بازی نہیں کر سکتے ہم حگتسنگ بھی آزاد بھی ہم حگتسنگ بھی آشاغ بھی آزاد بھی مر تو سکتے ہیں مر تو سکتے ہیں دغا بازی نہیں کر سکتے ہیں کیا کہنے مر تو سکتے ہیں ہم بھگت سنگھ بھی اشفاق بھی آزاد بھی ہیں مر تو سکتے ہیں آپ ایک ابھی پچھلے دیروں زبردستی کی بحث پورے ہندوستان میں چلی کسی نے کہا بھارت ماتا کی جائے بولیے اور کسی نے کہا کہ ہم بھارت ماتا کی جائے نہیں بولیں میری شکایت دونوں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو لاد کیوں رہے ہیں بھارت ماتا کی جائے بولیے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ انکار کیوں کر رہے ہیں جبکہ آپ دن میں تین مرتبہ بھارت ماتا کی جائے بولتے آئے ہیں جناب آپ کے بزرگ بھی بولتے ہیں اور آپ ابھی بھی بول رہے ہیں صرف زبان کا فرق ہے دیکھئے راہ دندوری صاحب ہمارے عدب کی آبرو بیٹھے ہیں اردو عدب اردو دنیا اردو زبان جب سے قائم ہوئی ہے تب سے مادرِ ہند لکھا جا رہا ہے مادر کہتے ہیں ماں کو ہند مطلب ہندوستان مادرِ ہند زندہ آباد اس کا مطلب بھارت ماتا کی جائے اردو والے سیکھڑوں سال سے بولتے ہیں سیکھڑوں سال سے آراد بھی بول رہے ہیں ہم کہاں پیچھے ہٹ رہے ہیں تب میں نے شیئر کہا کہ مادرِ ہند کا مطلب بھی ہے بھارت ماتا اور مادرِ ہند ہمیشہ ہی کہا ہے ہم نے مادرِ ہند کا مطلب بھی ہے بھارت ماتا مادرِ ہند ہمیشہ ہی کہا ہے ہم نے یار نا سمجھی میں تم ہم کو غلط نہ سمجھو نام اس دیش کا سینے پہ لکھا ہے پھر آگے بڑھتا ہوں اسی خیال کو لے کے آگے بڑھتا ہوں سمجھانے کوش کرتا ہوں کہ شرک ہو جس میں کچھ ایسا نہیں کرتے ہم لوگ اپنے ایمان سے دھوکہ نہیں کرتے ہم لوگ شرک ہو جس میں کچھ ایسا نہیں کرتے ہم لوگ اپنے ایمان سے دھوکہ نہیں کرتے ہم لوگ اے وطن تجھ پہ دلو جان ہمارے کمیہ ماں کے آگے کبھی سجدہ نہیں کرتے ہم بہت اچھے کیا کہنے اتنا زفرخ ہے بس ہمیں ویدانیت بتائی گئی ہے سجدہ صرف ایک شخصیت ایک ذات کو کرنا ہے اس کے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں کرنا بس ورنہ وطن کی محبت میں کہیں سے کمی نہیں ہے صاحب چودہ سو برس پہلے عرب کی سرزمین سے ہمارے رسول نے فرما دیا تھا کہ ہندوستان بہت پیارا ملک ہے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں ہندوستان سے ہمیں اس طرف سے تھنڈی ہوای آتی گی محسوس ہوتی ہے اور جس طرف کہا تھا وہ ملک ہندوستان تھا یہ چودہ سو سال پہلے کی بات ہے کہاں آپ ہمیں فراموش کریں گے تو جہور کانکوی کا شیر بنتا ہے کہ میرے نبی نے بھی دیکھا تھا اس وطن کی طرف خاموش بت رہیے گا آپ میرے نبی نے بھی دیکھا تھا اس وطن کی طرف یہاں وفا ہے یہی آپ کا اشارہ تھا میرے نبی نے بھی دیکھا تھا اس وطن کی طرف یہاں وفا ہے یہی آپ کا اشارہ تھا اور فقط مجھے کو نہیں میرا ملک جہاں سے عزیز میرے نبی کو بھی ہندوستان پیارا تھا باہ 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 بہت اچھے جنب جوہر کانکوی کیا کہنے باہ 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 میرے نبی کو بھی ہندوستان پیارا تھا بہت اچھے بھائی باہ 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 دن بھی سونا رات بھی دیرہ کیا کہنے اور سہر بھی کالی ہے دیکھیں داد دیرے سے مدیدیجیے گئی سوچے کہ شیر دیرے سے پڑھا اس نے حلکے سے پڑھ دیا شیر حلکہ ہی ہوگا آپ کو لگے تو آپ بہت اچھا سن رہے ہیں مجھے کوئی آپ سے شکایت بھی بہت اچھا سن رہے ہیں لیکن تھوڑی سی کہیں پر خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر حوصلہ ٹوٹنے لگتے ہیں اگر مجھے سننا ہے تو میرے حوصلے کو ٹوٹنے مت دیجئے اور جو بھی حوصلے کو ٹوٹنے مت دیجئے بہت کام کرنا ہے دن بھی سونا رات بھی دیرہ اور سہر بھی کالی ہے ہر چہرے پر خوف لکھا ہے یہ کیسی خوشعالی ہے کیا کہنے اب آپ نے داد کم دی یہ اچھے دن کا جواب تھا یہ یہ وہی بات ہی دن بھی سونا رات بھی بھی رہا اور سہر بھی کالی ہے ہر چہرے پر خوف لکھا ہے یہ کیسی خوشعالی ہے آج بہت خاموش ہے دریہ یہ دریہ آج بہت خاموش ہے دریہ ملہ ہو خوشعال رہو آج بہت خاموش ہے دریہ ملہ ہو خوشعال رہو دریہ کی یہ خاموشی توفان اٹھانے والی ہے بہت 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 دن بھی سونا رات بھی دینا اور سہر بھی کالی ہر چہرے پر خوف لکھا ہے ہر چہرے پر خوف لکھا ہے کیا ہلات ہے ہر چہرے پر خوف لکھا ہے یہ کیسی خوشعالی ہے بدہ کہنے بہت آج بہت خاموش ہے دریا ملا ہو خوشیار رہو دریا کی یہ خاموشی توفان اٹھانے والی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا کہنے اتنی بڑی محفل ہے اتنے لوگ موجود ہیں زندہ قوم کے لیکن چار لوگ زندہ قوم کے اور نمائندگی کر رہے ہیں یہ چار پانچ لوگ پوری قوم کے نمائندگی کر رہے ہیں دو قوم میں زندہ ہیں اور دونوں اس وقت یہاں موجود ہیں ایک بہت زوردار تعلیہ ایک دوسرے کے لئے دن بھی سونا رات بھی دیرہ اور سہر بھی کالی ہے ہر چہرے پر خوف لکھا ہے یہ کیسی خوشحالی ہے آج بہت خاموش ہے دریا ملا ہو خوشیار رہو دریا کی یہ خاموشی توفان اٹھانے والی ہے اور یہ ہم لوگوں کے اپنی بات کہ بارش کی محتاج نہیں ہے پیاس ہمارے ہوتوں کی یہی حوصلہ آپ کا بھی ہے یہی حوصلہ ہمارا بھی ہے بارش کی محتاج نہیں ہے پیاس ہمارے ہوتوں کی چٹانوں کا چھیل کے ہم نے اپنی نہر نکالی بارش کی محتاج نہیں ہے بارش کی محتاج نہیں ہے پیاس ہمارے ہوتوں کی چٹانوں کا چھیل کے ہم نے اپنی نہر نکالی ہے پورا ہوا ایک شوق بھی میرا ادا ہوئی ایک سنت بھی دنیا بھرنے کتے پالے میں نے بکری پالی بہت اچھے پورا ہوا ایک شوق بھی میرا ادا ہوئی ایک سنت بھی دنیا بھرنے کتے پالے میں نے بکری پالی ہے ایک شعر آ رہا تھا ہے آپ سماتھ فرمائیے بہت اچھا شعر سن رہا ہے تو یہ جو ٹاپک چل رہا تھا اس سے الگ اٹھ کے فردوس صاحب بہت گھر بناتے ہیں ان کو شامل کرتا ہوں شیر میں پورا ہوا ایک شوق بھی میرا عدہ ہوئی ایک سنت دھی لیکن معاف کر دیئے گا پورا ہوا ایک شوق بھی میرا عدہ ہوئی ایک سنت دھی دنیا بھرنے کتے پالے میں نے بکری پالی ہے میں گھر کی تعمیر میں گن تھا اور مسجد کے ممبر سے میں گھر کی تعمیر میں گن تھا اور مسجد کے ممبر سے ایک فرشتہ چیخ رہا تھا آؤ جنب خالی